ایف سی پی ایس کر کے رکھی ہوئی اب جو ہیں دو اس میں کٹیگریز ہوں گی ایک ہوں گے دو ہزار آٹھ سے پہلے اب دو ہزار آٹھ سے پہلے والے ہیں کسی نے دو ہزار دو میں تیر میں چار میں کیا ہوں اب ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے وہ ایمار سی پی کریں آئیلین کا ایمار سی پی یوکے کریں ایمار سی او جی کریں یا ایمار سی پی گائنی کریں یا ایمار سی ایس کریں دو ہزار آٹھ سے پہلے والے وہ فل بلون میمبرشپ لے یا فیلوشپ لے اور کوئی ان کے لئے آپشن نہیں ہے تو یہ ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں آئی ایم سی جب کریں گے اس میں آپ اپسی پی ایس آپ نے پاس کر لیا ہے چار پانچ سال اس کی کوئی اس میں ویلیو اتنی نہیں ہوں گی لیکن جب آپ جواب اپلائی کریں گے تو آپ کے چار سال کی ٹریننگ پانچ سال کی ٹریننگ کنسلٹنٹ ورک کر رہے ہیں آپ احسار کام کر رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کی آئے گی اب آپ ایف سی پی ایس پیڈیاٹرکس آپ نے کر لیا ہے اور آپ کسی بھی ہاؤسپیٹل میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں آپ تو اب آپ آنا چاہتے ہیں تو اگین میں نے یہی کہا آپ دوہزار آٹھ کے بعد ہیں آپ آئی ایم سی پہ آئیں جنرل ڈیویجن پہ کروا لیں وہ آپ کی صرف اور صرف اسی ہاؤس جاب کے بیس پہ ہوگی اس میں آپ کے ایف سی پی ایس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جب آپ کی آئی ایم سی ہو جب آپ جاب کریں گی تو آپ ایف سی پی ایس ہوں گی پیڈیاٹرکس تو آپ کو لائکلی ایزی ہوگا اور آئی ویش کہ آپ کے چانسز بڑھ جائیں گی آپ نے ڈیمیٹالوجی کیا ہوا ہے پاکستان میں اور آپ ڈیمیٹالوجی میں ہیں تو آپ آنا چاہتے ہیں گائز ایک منٹ میں آپ نے ڈیمیٹالوجی پاکستان میں کیا ہوا ہے اور آپ کہیں گے کہ مجھے ڈیمیٹالوجی ہی یوکے میں سوری آئیلین میں ملے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ڈیمیٹالوجی مل جائے تو ویل ان گوڈ میں نے ریفرنس پیڈیاٹرکس کا دیا اب یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا کہے آپ نے ڈیمیٹالوجی ایف سی پی ایس کر لیا ہے اور آپ دو ہزار آٹھ کے بعد کی ہیں کینڈیڈیٹ تو اگین ویسے ہی آئی ایم سی کروالے اب آپ کو ڈیمیٹالوجی مل جاتی ہے تو ویل ان گوڈ لیکن میرا پرسنل جو ہینے ایکسپیڈینس کے جاب سے کم ہوتی ہے ڈیمیٹالوجی اب آپ ریڈیالوجی والے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا رود مشکل ہوتا ہے سی پی ایس پی میں بھی ریڈیالوجی والے نہیں جاتے اور میرے خیال سے ڈیرمیٹالوجی والے بھی نہیں جاتے یہ تو وہ اسپیشلٹی میرے خیال سے ان کو ایڈ اپ کرانے چاہیے سی پی ایس بھی کو لیکن اب آپ نے نا ریڈیالوجی ایس پی ایس کیا ہوا ہے لیکن آپ کیسے آئیں گے آپ جب آئی ایم سی کرا لیں گے اس کے بعد بھی آپ کیسے کریں گے آپ تو آئی ایم سی کرا کے پھر ریڈیالوجی میں تو جاب آتی نہیں بہت کم آتی ہیں بہت کم میں نے نہیں دیکھی کوئی آتی ہوں گی تو اس میں گائز بہتر یہ ہے کہ آپ ایف آر سی آر جو ہے وہ کرا لیں لیکن اگین آئیم سینگ کہ ریڈیالوجی میں کیونکہ آئیلین والے جو ہی نا آئیلیش پاپولیشن جو ہی نا وہ ایک تو ڈیمیٹالوجی کو پک کرتی ہے جی پی اور دوسرا ریڈیالوجی مطلب بیٹنے کی چیزیں ہوں سکون کی چیزیں ہوں ان کو بھی پتائیں گوروں کو کہ جس میں سکون ہو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں مطلب جو ہی نا چیزیں سکل بھی ہے اس لیے ریڈیالوجی ہائیڈی ڈیمانڈ ہے سکل فل جاب ہے لیکن میرے پرسنلی مجھے ایکسپیرنس نہیں ہے کہ ریڈیالوجی کی کتنی جاب ساتھ کی سب سے زیادہ جابس ایمرجنسی کی ہیں اگر آپ میڈیسن میں ہیں اور میڈیسن میں روٹیشن کی ہوئی ہیں یا میڈیسن کے اگر آپ کو ای آر میں مل رہی ہے تو یو کن آپ اتنی بڑا ہرڈل نہیں ہے تھوڑی سی ایکسپیرنس لے لیں سائیڈ میں ای آر کا اور ای آر میں آئیں جب یہاں آئیں چھ مہینے کے بعد چینج کر لیں اس ہاں سپیکر میں آپ اینڈو میں جائیں گیسٹو میں جائیں آپ کو سرجری کا شوق ہے لیکن جاب آپ کو میڈیسن میں مل رہی نو پرابلما ایک دفعہ آئے تو صحیح پاکستان سے اگزٹ تو کریں پاکستان میں بیٹھ کے آپ کہیں گے کہ مجھے نیورنوجی چاہیے مجھے اینڈوکرائن چاہیے ایسے نہیں ہوتا میں آگا خان میں تھا میں نے تین مہینے فیلو شپ کر رہا تھا آگا خان میں جب میں سی بی ایس پی سے واپس آیا میں نے سی پی ایس کیا میں آگا خان امیدیٹی جلا گیا میں نے تین مہینے فیلو شپ کر رہا تھا اب میں نے دوبارہ سوچا کہ آئی لینڈ واپس جاؤ اب میں کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں ملی مجھے جیریاٹرکس ملی جینرل میڈیسن ویت جیریاٹرکس ہوں ہمیں نے ایکسیپٹ کر لی کہ نو پرابلم مجھے واپس تو جانا چاہیے میں کم سے کم سسٹم میں تو واپس آؤ تو انیستیسیا کو بہت جو ہے ڈیمانڈ ہے اور امرجنسی میڈیسن کے ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جینرل میڈیسن جینرل سیجری آرثوپیڈکس اب یورالوجی والے دوستیں وہ کہیں گے کہ ہمیں کیسے ملے تو اس میں میں معذرت کرتا ہوں تو جب آپ آئیں جینرل سیجری پکڑیں پھر آپ جائیں یورالوجی میں ڈرمیٹالوجی جو میڈیسن کی چیزیں ہیں گیسٹرو آپ پاکستان میں کر رہے ہیں میں بھی مل جائے آپ کو لیکن جینرل میڈیسن کریں سکس منس اس کے بعد گیسٹرو میں شیفٹ ہوں تو کہاں سے اب یہ ہو کہ آپ کو موو ہونا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے اپنی چیزوں پہ بھی آپ رولز کو ریلیکس کریں ادر وائز چیزیں مشکل ہوں گی آپ کو پاکستان سے نکلنے میں اور وہ جوہے نہ جاب آپ کی نہیں آئیں گی آپ نے جاب اپلائی نہیں کی تو آپ نے مس کر دیا ایک سلوٹ مس کر دیا ایک ہسپیٹل مس کر دی باقی یہ ہے کہ آپ کے سپورٹیو سٹاف ہوتا ہے سب چیزیں یہاں پہ آپ کو شنٹنگ والا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن آپ نے کام کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے دو گھنڈے کہاں پہ بھی چلے جائیں بے ریست کریں نو پرابلم لیکن یہ ہے کہ کام نہیں کریں گے اگلے دن پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کام نہیں کیا جھوٹ نہیں بولنا آنسٹ ہونا ہے کام نہیں ہو پا رہا تو آپ سینئر سے کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہا ہے تو مریض آپ کی لینگویج نہیں سمجھیں گے اور آپ ان کی لینگویج نہیں سمجھیں گے میں لکھی تھا میں بہت ہی لکھی کہ میں ریجسٹر اور میرے جو آئرش انٹرس آئرش سب سے بہتری قوم ہے میں آپ کو بتاؤں اور جو آئرش ہوں گے وہ بہت اچھی ہوں گے آپ کو ٹف ٹائم پاکستانی دے گے انڈین تھوڑے بہت زیادہ نہیں سری لنکن بھی ٹھیک ہے ایسٹن یورپین کے جو لوگ ہیں رومینیا کے وہ وہاں پہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی اپروچ بہت کم ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں یہاں کے تو یہ چیزیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب پاکستانی جو ہیں ٹف ٹائم لیکن مجھے پاکستانی نے ٹف ٹائم دیا اے مہا پہ کنسلٹن اور جو ہیں نے کولیگ سے تو میرا ایکسپیئرینس اچھا نہیں ہے لیکن ایسٹ اوکے میں دل پہ نہیں لیتا نا میں اس کو وہ کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ترائی ٹو بی سپورٹیو تو آپ کے لیے بھی لوگ سپورٹیو ہوں گے اللہ باگ آپ کی مدد کرے گے اور you will be fine جیلس ہی نہیں کرنی کسی سے کسی بھی چیز میں یہی ہم لوگ ہوتے ہیں جو جتنی مجھے نولیج آتی ہے میں ہر سال اس کو ایڈ کرتا ہوں حالانکہ مجھے اس سے کوئی اگرس نہیں ہے لیکن اگر کہ میری چیز سے کسی کو تھوڑا سا پائی نہ ہو ہر چیز کا پتہ بالکل نہیں ہے گائز تھوڑی سی قائدنس ملتی ہے آپ کو سرکل ہے آئرش اور یوکے کے آئرش کے آئرلینڈ کے جو ڈاکٹر سے لوکل وہ جیسے میڈیکل اسکول سے فارغ ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا نیوزلینڈ جاتے ہیں ہاری دیز کرتے ہیں ان کے لیے فری ایکسس ہوتا ہے سال دو سال پھر وہ وہاں سے واپس بھی آتے ہیں تو ایک مارکٹ ہے آئرلینڈ سے یوکی ہم لوگ آتے ہیں پھر آئرلینڈ سے پاسپورٹ ملکے پھر میڈلی سلوک جاتے ہیں تو یہ کانسٹنٹلی سرکل ہے کنٹری چھوٹا ہے اگر سو لوگ چاہیں گے تو ڈیفیسٹ کریٹ ہوگا اور سو لوگ آئی گے تو ڈیفیسٹ فل آؤٹ ہوگا آبیسلی سی پی ایس پی سو سے دو سو کینڈیڈیٹ میں بھی اس سے زیادہ ہوں دو بیجز ایک ساتھ ہوتی ہے تو میں بھی ٹو فٹی یا 300 کینڈیڈیٹس اس سے سفیشنٹ تو میں ان کے لیے کروں گا کہ ایفیسٹ اسی پی ایس اسی پی ایس ایسی پی ایس یہ نہ کہے کہ دو سال بعد واپس واپس آئیں گے چھے مہینے گزار لیں ایفیسٹ کر لیں اگر واپس چلے جائیں اس میں کیا ہرڈل ہے یہاں سیدھا یوکے جائیں ایفیسٹ کی کوئی جو ویلیو اسی کنسلٹنٹ میکنگ میں کوئی ویلیو نہیں یہ آپ کی نولج میں ویلیو ہے ان کو بتا ہے یوکے کو کہ ہم لوگ دنیا میں کافی لوگوں سے بہترین ہیں کافی لوگوں سے بہترین ہیں لیکن اگین وہ پاکستان کا اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے یوکے والے نہیں کرتے پہلے یوکے میں پیڈیا ٹریکس اور وہ تھی ایلیستیزیا شاید وہ ختم ہو گئی پاکستانی ایفیس پی ایرش ایمار سی پی ون اگزیم تھا میرے خواہ سے وہ بھی ختم ہو گیا تھوڑی سی نا آج کل پروفیشنلزم یا پچھلے دستان میں میں دیکھنا آپ کے تیٹیٹس ماہی نہیں کیجئے گا لیکن اتنی پروفیشنلزم تیٹیٹس میں نہیں ہے تو یہ ہے گائز لیٹ می سی آپ کے جوہنمیں زیشان آپ کے نا اب آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے جو بھی ہیں آپ لکھیں اس میں آپ کی کیا کوئریز ہیں اگر آپ لکھیں گے آپ کی پرٹیکلر کوئریز تو میں اس میں وہ بھی ایڈ کر دیتا میں نے ٹرائی کیا کہ سب چیزیں کور کروں لیکن اگر آپ اس میں لکھیں گے تو میں آپ کی پرٹیکلر اس کو ہی میں نے اس میں ایک چیز وہ کی کہ جی پی جو ہیں پاکستان سے آکے وہ انلائکلی ہو یہاں پاکستان سے آکے جی پی شیپ ڈاریکلی نہیں ملتی ٹرائی کریں کہ ہسپیٹل جا بھی ہو what are the chances of getting a sho level yes زیشان first job sho کی ہوتی ہے اس کے levels ہوتے ہیں sho 1 2 3 4 5 6 7 جو cpsp سے آتے ہیں وہ sho 6 اور 7 ہوتے ہیں اس کی پی highest level کی ہوتی ہے اس میں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کی پی سلپ بھی اٹیج کر دوں کہیں پہ میں ٹرائی کرتا ہوں sho کی اور ریجسٹار کی تو آپ sho ہوں گے سینئر ہاؤس آفیسر ٹھیک ہے آپ sho ہوں گے پاکستان سے بھلے آپ نے fcpc کر لیا ہو کیونکہ سسٹم ایسا ہے یہاں پہ آپ کو سٹروک تھرومبولائیسز کرنی ہوتی ہے پاکستان یہ نہیں کہ جنا سیویل ہسپیٹل میں ہم لوگ پیشن کو سیٹیسفائی کرتے ہیں کچھ ٹرالی نہیں ہوتی انیسیزیا والے نہیں ہوتے پاکستان میں آگا خان میں ہوتا ہوگا نیسی ویڈی میں کچھ اور ہسپیٹل لیکن جنا اور سیویل میں جو سی پی آر ہوتا ہے وہ انیتھیکل ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی ایکسپٹیبل نہیں ہے دنیا میں جو آپ سیویل جنا لمس جواب شاہ میو سرویسز پیشاور یہ سارا سارا سی پی آر سی پی آر سی پی آر ٹرائے کریں کہ پاکستان سے جب نکلیں تو پراپر ایسی ایلی ایس کا کورس کر کے آئیں ٹھیک ہے جی ہاں جی ایسی پی ایس کا ایکسپیرینس ظاہر سی باتیں آپ لکھیں گی آپ نے کوئی ایک ورکشاپ کوئی سمپوزیوم انٹرنیشنل کیا ہو ہر چیز آپ لکھ سکتے ہیں لوکل سی ایمیز لکھ سکتے ہیں وارڈ میں ہر چیز آپ لکھیں نو پرابلم اچھا ایمار سی جی پی انٹرنیشنل is ویلیوبل دیکھیں جی یہ اگر آپ نے پہلے کر لیا ہے تو اس ویلن گوٹ اب میں نے یہی کہا کہ آپ باہر سے ڈاریکلی آپ کو جی پی شپ ملنا مشکل ہے میں یہ رول آؤ نہیں کر سکتا ایک ریسنٹلی ایک کینڈیڈیڈ سعودی عریبیا سے ان کو جی پی مل رہا تھا لیکن ان کو انہوں نے مجھ سے گائیڈنس لی میں بھی کسی اور سے بھی لی ہو تو فائنلی انہوں نے ڈراب کر دی اور ہاسپیٹل میں اب انہوں نے جاب مل گئی اور ہاسپیٹل آئیلین انہوں نے سٹارٹ بھی کر دیا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ جی پی ہوتے ہیں تو آپ کو کور نہیں ہوگا کولیگ کا آپ دو سال کے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں چھ مہینے کے بچے بھی دیکھیں گے آپ سائکیٹری ہر چیز جو ہے جی پی میں تو اس میں آپ کی لٹیگیشن سو کے جانسز بڑھ جاتے پیشن کمپلین ہاسپیٹل میں جب آپ جاب کرتے تو آپ کی کافی کولیگ سینئر جونئر کنسٹرن آپ کور میں ہوتے ہیں آپ کی مسٹیک سمجھے کور آپ ہو سکتی ہیں تو آپ مرسی جی پی کیا ہو آئیلنڈ آئیں دو چار سال کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ آکی جی پی کی سکین پکڑیں جی پی کے پراپر پاتوے پہ جائیں تین سال کی ٹریننگ ہوگی اور پھر آپ جی پی بنیں گے اور سب سے زیادہ آپ نوٹ چھاپیں گے جو آئیلنڈ میں سب سے زیادہ نوٹ چھاپتا ہے وہ جی پی بیس سے پچیس ہزار یورو میبی مطلب اگر میں زیادہ کم لیکن یہی ہے دوست یہی کہتے ہیں بیس ہزار آرہ سب کو مل جاتے ہیں چورو تو ایک کنسلٹن آسپیٹل والے سے بھی زیادہ کماتے ہیں جی پی تو میرے دوست جو پانچ سال سرجری کر کے آئے پاکستان سے پھر وہاں جی پی چلے گئے پانچ پانچ سال وہ پیڈی چلے جی آہ ایٹھن آہ گئیس سفیشنٹ میں ریکال کروں شاید میں نے کچھ مس کیا ہائی نند نندلال کیسے نندلال آئلین آئیں گے کیا نند is my house job مجھے اگزیک چاہت نہیں ہے کہ ہم نے کس ورڈ میں ساتھ house job کیا تھا جناہ کراچی میں house job کیا تھا یا صرف ہم نے نا اچھا ہا ہم لوگ نا اس ٹرپ پہ گئے تھے فلڈ کیمپ پہ 2010 نند مجھے چاہت نہیں ہے اچھا ایک question ہے someone applied in November but no response miss aqsa november میں آپ نے imc کیا تھا یا job کے لئے job تھوڑی سی کم ہوتی ہے november ڈسمبر میں jobs آتی ہیں february اور مارچ میں تو جو induction ہوتی ہے hospital میں start وہ جولائے میں ہوتا ہے تو again کریں i wish کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جتنا ہو سکے آپ apply کریں unfortunately اس وقت میرے پاس option نہیں ہے ورنہ we as a pakistanی جب ہم آئرلین میں تھے مجھ سے زیادہ دوسرے ایکٹیف تھے میرے colleagues جو ہیں کہ وہاں consultants پاکستانی انڈین ان کو ڈائریکٹ approach کرتے تھے اور HR کو بھی approach کرتے تھے کسی colleagues کسی نہیں دینا تو وہ کافی مرتبہ consider کرتے تھے کیونکہ میں تین سال سے exit کر چکا ہوں آئرلین میں تو کوئی context نہیں ہے پیچھے ورنہ کافی پاکستانی candidates help out کرتے ہیں جو hospital میں ہوتے ہیں senior ہو جاتے ہیں پاکستانی consultant ہوتے ہیں وہ interviews لیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں پاکستانی candidates کو لے لیتے ہیں تو اس میں ہے کہ کبھی مشکل آسکتی ہے لیکن try continue رکھیں اپنے کام کو اور عیوش کہ آپ کو جاب مل جائے آگے اچھا is it good to move in irland with the kids yes I think there's no problem there's a good education obviously میں نے کیونکہ میرا بچہ چھوٹا تھا میں نے direct to hospital sorry کسی school نہیں گیا لیکن میرے friends تھے ان کے بچے وہاں pre-schooling system ہے nursery ہے pre-schooling ہے اور اس کے بات school obviously is good باقی آپ کو پتا ہے European ہے یہاں پہ اس کو Merry Christmas بھی بڑھائیں گے ان کو جو سمجھ ہی سکھائیں گے وہ آپ کا کام ہے گھر پہ جو ہی نماز یا ریلیجیس چیز باقی آپ کو بتائیں کہ ایک فیر سسٹم ہے فیر ایجوکیشن ہے انگلیش سسٹم ہے تو وہ اچھا ہی ہے آپ کو بتائیں رٹے لگوانا تو نہیں پاکستان کی طرح جیسے می تھا می بنا ہمیں اچھا پانچ سال کے بعد آپ کو نیشنلیتی ملتی ہے پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں آئرش اس کو نیچرلائزیشن کہتے ہیں یا نیوٹرلائزیشن بتا نہیں کیا آئرش نیچرلائزیشن اس میں لکی ہوتے ایک سال کے اندر یا دو سال کے بعد آپ کو ڈیسیشن آتا ہے اس میں کچھ اررش ہوں کچھ ہوں تو وہ آپ آئلن آئیں گے کافی چیزیں جب آپ پہلے مہینے میں سیکھیں گے اور ایک سال کے بعد آپ چیمپئن بن جاتے ہیں تو سب چیزیں جو ہندر جوا پہ آپ ہو سیکھ جاتے ہیں میں نے صبح سیشن کیا ایک گھنٹے کا گائز بتا نہیں وہ میں نے خود دی میرے اس پہ وہ آرہ تھا پتہ نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا وہ اس کو میں تو اب ہوں دیکھیں میں اس کے الگ الگ میں بن بنا گا یا یہ اچھی بات نہیں ہوتی لیکن میں اس پہ مائن تو نہیں کروں گا لیکن it's not good کہ میں کوئی mentor وہ والا mentor نہیں ہوں جو پاکستان میں بنی ہوئے ہیں کہ ایک لندن میں بھی ایک شخص ہے جو جو ایک modern way سے skimming کا ایک method ہے بچوں سے پاکستان میں 500 pound لے کے اور ان کو ایک certificate باند رہا ہے میں سورہ سا اس میں دوسری طرف چلا گیا ہوں لیکن میں ایسا mentor نہیں ہوں کہ میں کسی ایک ایک لیکن لیکن مجھے مجھے ابھی سے کسی کو لیکچر دوں بھلے دست مرتبہ سمجھاؤں جب تک آپ مریض نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں ہوگا بس میں اس پہ آرہا ہوں کہ کینڈیڈیڈیٹ نے پوچھا ہے آپ بھلے کچھ بھی کریں آپ سٹیپ دیں آپ ایک ہی وقت میں وہ کہتے ہیں دو گدرے یا دو واتر میلن ایک ہاتھ میں لیں گے تو مسئلہ ہوگا بھلے آپ پوچھنے کی بات ہی ہے کوئی اگزام نہیں آپ بھلے پلیپ دیں سائیڈ میں آپ آئین سی کروان جہاں پہ آپ پہلے ہو آپ سکپ کاؤ کر لیں یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں اسی لئے میں کہتا ہوں نا کہ وہ تو بھی ہونس لی آپ کو وہ ہوگا لیکن چلیں رہنے دیں پاکستانی باتیں میں نہ ہی کروں یہ صرف آئیلین کے لئے میں کیا ہے انشاءاللہ میں یوکے کے لئے کروں مطلب سارا کروں گا کیونکہ میں نے پلیپ تو میں نے نہیں دیا میں نے امر سی پی دیا سب کو پتائے اور اور کیا روٹس ہیں سی پی ایس کی سے یوکے لوگ آتے تو جتنی مجھے نالج ہے میں ٹرائی کروں گا تھوڑی اپ ڈیٹ کرنوں تو میں یوکے پہ بھی انشاءاللہ کروں گا یوکے تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے لیونگ کے لیے یوکے میں سمجھے کہ ایک ایڈیشنل ٹیکسز ہیں آئیلین میں آپ رہتے ہیں کم سے کم پانسو پاؤنڈ کا ڈیفرنس آتا ہے صرف ٹیکسز میں یوکے میں کانسل ٹیکس ایڈیشنل دو سو پاؤنڈ کی وارٹر کی چارجز آتے ہیں وہ آئیلین میں نہیں ہے تو لیونگ کاسٹ اگر سمجھیں کہ آئیلین تھوڑا سا بہتر ہے ویجز بھی آپ کے بہتر ہیں آئیلین میں جونئر ڈاکٹرز کی تو یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے لیکن یہ کہ آئیلین چھوٹا ہے یوکے کو دیکھیں کہ ایک لارج کنٹری ہے بڑے ٹرسٹ ہیں اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں یوکے میں کیریئر پروگریشن زیادہ ہے اگر دونوں کو لیں تو پھر آبیسلی لائک می آئی پریفر یوکی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کو آئیلین میں مل رہی ہے اور سکون کی لائف چاہیے وہاں پہ کنسلٹن لائف اچھی ہے ایسے چھو ریجسٹار تھوڑی سی فیزیکل لائف زیادہ ہے یوکے میں جونئر ڈاکٹرز بڑے پروٹیکٹڈ ہیں بڑے آیاشی کا آیاشی کا وہ والا کانسی نہیں ہے لیکن ہائیلی پروٹیکٹڈ ہے اور یوکے میں کنسلٹن لائف بہت مشکل ہے کنسلٹن لائف لیکن بہرحال اتنی نہیں لیکن کمپیٹ آئیلین سے آئیلین میں کنسلٹن جو ریلیٹیو آیاشی آیاشی وہ پاکستانی برڈ میں نہیں کہہ رہا لیکن اس ریلیٹیو بیری گوٹ تو یہ ہے تو اس میں کافی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا روائز کر لوں کہ آپ نے ایسی کر لیا ہے آپ گائنی ہیں گائنی میں ایسی کر لیا ہے آپ نے گیسٹر میں کیا ہے آپ نے نیفرو میں کیا ہے آپ نے پلم میں کیا ہے دھرما میں کیا ہوا ہے دوہزار آٹھ کے بعد ہیں آپ نے آج جاب کیے تو سیمپل نو پرابلم آپ آئی ایسی اپلائی کریں دوہزار آٹھ سے پہلے تو کوئی بھی میبرشپ کریں کوئی بھی فیلوشپ کریں اور کوئی روڈ نہیں ہوگا یا پھر میڈلیس چلے جائیں جی جی MCPS بھی کاؤنٹ ہوتا ہے MCPS experience بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کاؤنٹ جو MCPS is a training MS is training MD is training کوئی بھی postgraduate exam MCPS is a CPS exam مطلب CPS oriented ہے تو it's a good آپ medical officer ہیں آپ لکھیں گے نا کہ 5 سال میں medical officer تھا سکھر میں تو وہ experience ہے نا تو ایسے تو نہیں ہے کہ صرف FCPS MS MD MCPS اور medical officer ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی live talk کرنا چاہتا ہے تو میں اس پہ allow کر ڈوں اگر آپ کو directly کوئی verbal question پوچھتا چاہتے تو میں آپ کو allow کر ڈوں guys if someone wants a verbal any question join کرنا چاہتے ہیں کیا لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان والے جو کرت حالہ تھے ان سے بہت مایوس ہو چکے ہیں لیکن ایسے بھی نہ سمجھیں بہت زیادہ پینے کر چکے ہیں پاکستان ہی آبیس لی جو نا اتنا دلبرداشتہ نہ ہو پاکستان سے i know میں یہاں سے بیٹھ کے کوئی اس طرح سے کہوں تو آپ کو عجیب لگے گا لیکن try کریں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جتنا ہو مطلب لوگوں کو awareness ہو particular ہمارے سندھ کے لوگوں کو کم awareness ہے پنجاب کے لوگ ہیں یہاں پہ کے پی اور بلوچستان کے لوگ کم ہیں یہاں پہ چلیں guys i think i can over ٹھیک wave کریں تو میں پھر close کروں جو دیکھ رہی ٹھیک ے guys okay i think i am going now اللہ حافظ میں اس میں companies کے نام لگتا ہوں hse کی website ٹھیک guys thank you kindly اس کو share کر دیں اپنے جو ہیں facebook پہ i think لوگ اتنے جو ہیں کنجوس ہیں they are not sharing اگر میں گپے لگاتا کوئی comedian شو کرتا تو اس کو تو ایک ہزار شیئر مل جاتے ہیں i think i am very disappointed guys کہ ایک education purpose کے لیے ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر کرنے پہ کافی problem کرتے again i am کافی